موسیقی نمشکار دوستو میں اسٹو لوجر سچن سواگت اور عبیدندن کرتا ہوں تولا راشی کے سبھی درشکوں کا کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں بہت اچھے ہوں گے خوش ہوں گے پرسند ہوں گے جیون میں اتمنت سکوگ آنند لے رہے ہوں گے تولا راشی مارچ 2020 بھگوان نے سفلتا کہ وہاں پانچ شف سنکیت آپ کو دیئے ہیں جن سنکیتوں کو پراب کر کے آپ جیون کے سکھوں کو پراب کر سکتے ہیں اور جو کچھ ادھورہ ہے زندگی میں اس کو پورا کر سکتے ہیں اور بہت ہی آسانی سے کر سکتے ہیں آپ کی محنت گرہوں کا ساتھ بھگوان کا آشروعات تینوں چیٹے جب ایک ساتھ ہوں گی تو کام اپنے آپ بنتے چلے جائیں گے بس آپ کو اپنے آپ پر یقین رکھنا ہے اور ایشور پر یقین رکھنا ہے اور جو بھی آپ نے دعائیں مانگی تھی ایشور سے آپ نے مانگی آپ کے پریبار نے آپ کے لئے مانگی کہ آپ کے کام بن جائے نوکری لگ جائے نوکری میں ترقی ہو جائے پروموشن ہو جائے ٹرانسفر ہو جائے ویپار جم جائے بچے پڑھائی لکھائی میں اچھا کریں اور سب کی نوکری لگ جائی جو بھی کچھ آپ نے اپنے جیون میں مانگا تھا بھگوان سے وہ سبھی کچھ کبھی نہ کبھی تو ملے گا بھگوان سنتے ہیں سن کر پھر دیتے ہیں تو اب آپ کو بلنے کی باری ہے اور مارچ دوہجار بیس کے مہینے میں طولہ راشر والے جاتر جاتی کاؤں کو بہت کچھ مل سکتا ہے ان پانچ سنکیتوں کے مادھیم سے یہ پانچ سنکیت ایشور کا آشیروات پرشاد ایشور کی قرپا جو بھی آپ کہنا چاہیں کہہ سکتے ہیں ان کو تو آئیے جانتے ہیں کیسے مارچ دوہجار بیس پہ یہ پانچ سنکیت جیون میں بدلاؤ لے کے آئیں گے ایشور کی آشیروات کے ساتھ میں یہاں جانکاری چند راشی اور لگن راشی پر آدھاریت ہوگی اور جو نئے درشک ہیں ان کا سواغت جو پرانے درشک ہیں ان کا بہت بہت سواغت آپ کے ساتھ کے لیے دھنیواگ اور آپ سبھی لوگ چینل کو دیکھیں سسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں تو چلیے جانتے ہیں پہلا مہاشب سنکیت آپ کو کب اور کیسے پرابت ہوگا کون سا گرہ دے گا اور اس میں آپ کیا پرابت کر سکتے ہیں تو آپ کو پہلا شب سنکیت دیں گے آپ کی راشی کے سواغنی شکر دیو جو بیش راشی میں سکتم بھاؤں میں ہوں گے ایک سے اٹھائیس مارس میں مد آپ کی ویبارک ساجیدھاریاں بنیں گی ویبار میں وستار ہوگا ویبارک جیوں میں پریم بھڑے گا آپ میاں بی بی کے جو رشتے ہیں اس میں کلوز دنس آئے گی یعنی کوئی تناہو کوئی دکھت تھی کوئی پریشانی تھی میاں بی بی کے رشتوں میں دوری تھی وہاں سماکت ہوگی بس سب سکھ ایک ایک کر کے آپ کے سامنے آتے جائیں گے اور آپ ان کو لیتے چلے جائیے ایک چیز کے لیے میں چیز دعویں دینا چاہوں گا جو لوگ بیواہد ہیں یا اپنے سمبندوں میں ہیں تو وہ اپنے سمبندوں کے پرتی اماندار میں ہیں کہیں اور سمبند نہ جوڑیں اس سمیں میں repeat link کے پرتی آکرشن بھی بڑھے گا تو اگر سو چیزیں اچھی ہو رہی ہیں تو ایک چیز میں سابتھانی بھی رکھنی پڑے گی باقی سب کچھ شاندار ہے آپ کی نوکری میں آپ کو بڑا پت پرابت ہو سکتا ہے بیماریوں سے مکتی ملے گی گھر پریوار میں پریم ہوگا ایک شاندار سفلتہ کے لیے تیار ہیں دل خوش کر دیں گے شکر بچوں کی پڑھائی لکھائی شاندار ہوگی ٹی وی میڈیا سے جوڑے لوگوں کے لیے سمیں بڑیا ہے مہلائیں جو ہیں ان کے من کی اچھائیں پوری ہوگی وہ کچھ کرنا چاہتی تھی وہ کچھ اتنا یوگدان دینا چاہتی تھی سواج میں گھر میں پریوار میں وہ سب کچھ اچھائیں وہ پوری کرتے ہوگا آگے پڑھیں گی اور سب کی پڑھائی بہت بڑیا رہے گی بچے ہوں چھوٹے کلاس کے ہو مدھیم کلاس میں پڑھتے ہو یا پھر اچھے شکشاہ میں ہوں یا پھر بچیاں ہوں سب کے لیے شکشاہ پھر پڑیا رہنے والی ہیں شکر دیو آپ کی قسمت کا ستارہ بلند کرنے والے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اگر نیو مجبوط ہو تو امارت مجبوط ہوتی ہے تو آپ کی نیو کو مجبوط کریں گے شکر دیو اور جیسے جیسے وقت بھی دے گا آپ کی امارت یعنی آپ کی قسمت بلند ہوتی چلی جائے گی بات کرتے ہیں دوسرے مہاشب سنکیت کی تو دوسرا مہاشب سنکیت آپ کو پرابکو کا بدھ کی کرپا سے بدھ پچھم بھاؤں میں ہوں گے مطر شنی کی راشی میں بچوں کے لیے اچھے شکشاہ کے راستے کھر جائیں گے جو بھی لوگ لے خک ہیں پتر کارکتہ سے جنے ہیں ٹی وی میڈیا امیرے کی دنیا سے جنے ہوئے ہیں یا اس پہ کینئر بنالا چاہتے ہیں اس میں دیکھیں دو طریقے کے لوگ ہوتے ہیں ایک تک پہلے سے اس میں کام کر رہے ہیں اور ایک جو نئے جانا چاہتے ہیں تو دونوں کے لیے فائدہ مند رہے گا جو لوگ پہلے سے ان کو کام ملے گا ان کا نام بڑھے گا جو لوگ جانا چاہتے ہیں تو جانے کے ان کو اچھے سپول کالج میں انمیشن ملے گا اور اچھے لوگوں سے جانکاری ہوگی اچھی جگہ پر کام کر کے اپنا اچھا سیخ پائیں گے تو دونوں کے لیے بہترین فائدے ہیں آپ اس سمیہ انترال میں اس دنیا میں چھا جانے والا کام کر سکتے ہیں یا کر سکتی ہیں پریزم سنبندھوں کے لیے وقت بڑھیا بیتے گا آپ کے رشتے بجبوت ہوں گے آپ لوگوں کے بیچ میں دوری ختم ہوگے دلوں کی دوریاں سمعبت ہوں گی لڑائی جھگڑے ختم ہوگے ویدیش شاکر شکشاک بھیان کرنا آسان ہوگا دس مارچ کے بعد وقت پوری طریقے سے آپ کے پکش میں ہوگا ایسا نہیں کہوں گا کہ پہلے نہیں ہوگا پہلے اگر آپ کو 75% بودھ فائدہ دے رہے ہیں تو دس مارچ کے بعد 110% فائدہ دیں گے تو جو لوگ آستھائی روپ سے نوکری کر رہے ہیں یعنی اپنی نوکری میں پکے نہیں ہیں ان کی نوکری پکے ہونے کے چانس ہیں ویبار جو کچھی طریقے سے چل رہا تھا کہیں اس پہ ابھی گربر چل رہی تھی آستھرتہ چل رہی تھی اب وہ آستھرتہ دور ہو جائے گی اچھی طریقے سے آپ کا بیپار جم جائے گا نوکری میں آپ پکے ہو جائیں گے اور جو لوگ نوکری کی تلاش میں ہیں ان کو نئی نوکری بھی مل جائے گی اور جو لوگوں کی ڈاکریوں میں کام میں گڑھ بڑی تھی اور وہ گڑھ بڑی سماپت ہو جائے گی اور آپ لوگ اپنی بدھی کے بل سے اور بدھ کی کرپا سے اور گڑی نشیر کی کرپا سے ایک نیا شبھارم کریں گے ایک نئی زندگی کہہ سکتے ہیں ایک نئی سفلتہ کا شبھارم کریں گے یہ کہنا چاہتی رہے گا بات کرتے ہیں تیسرے مہاشب سنکیت کی جو آپ کو پرابت ہوگا راہو کی کرپا سے راہو جب دینے پر آتے ہیں تو اتنا دیتے ہیں کہ بڑے سے بڑا گرہ بھی آپ کو نہیں دے سکتا ہے شب سے شب گرہ بھی آپ کو نہیں دے سکتا ہے راہو جو کہ اگر اچھی ہوں تو تیر تیارتہ کراتے ہیں ایشور سے آپ کا کنیکشن جوڑتے ہیں ایشور کے قریب لے کے جاتے ہیں تو راہو جب دینے پر آتے ہیں اور راہو میتو ناشی میں اچھ کے وکر بیٹھے ہیں نوام بھاو میں بھاگے بھاو میں تو آپ کو ایسی چالاک بودھی دیں گے ایسا دماغ دیں گے کہ آپ جو کام سو لوگ نہیں کر پا رہے ہیں آپ کو اپنی چالاک بودھی سے اس کام کو کر کے اپنا نام روشن کریں گے آپ کی سخد جرنی کا آرمب ہو سکتا ہے راہو کی کھر پاس سے کیونکہ یہ کلیوگ ہے آپ کو پتا ہے اس کلیوگ میں کام نام دنڈ بھید سب کچھ لگایا جاتا ہے تب ہی آپ کی سکسز ہو پاتا ہے تو راہو آپ کو ہر پرکار کی چالاکی اسے ہر پرکار کی جو شکترو آپ پر خلاف شڑیند رہ سکتا ہے جو بھی اگلی آپ پر خلاف اٹھ سکتی ہے ان سب سے بچاتے ہوئے دباق کو چلاتے ہوئے بڑے بڑے پد دلائیں گے کیونکہ آج کی ریٹ میں آپ نوکری کر رہے ہیں بیپار کر رہے ہیں لوگ شڑیند کر رہے ہیں آپ کی نوکری کو کھا جاتے ہیں بیپار میں آپ کو گرا دیتے ہیں کیونکہ وہ لوگ چالاک ہوتے ہیں آپ سمجھ نہیں پاتے ہیں ان کی چالاکیاں اور آپ کا بزنس ٹھاپ یہ آپ سے دھوکہ ہو جاتا ہے تو راہو آپ کو وہ دماغ دیں گے کہ آپ ان کے اوپر وار کریں گے نہ کی وہ آپ پہ وار کر پائیں تو کل ملا کر راہو آپ کو بڑی اچھی کامیابی دینے جا رہے ہیں آپ کے بھاگے کو چمکانے جا رہے ہیں آپ کی ذمہ داریاں پوری ہونے کا وقت آگیا ہے راہو آپ کو جب کر لاب کرانے والے ہیں آپ کی ایشور میں بھکتی کو بھی بڑھانے والے ہیں اور ہو سکتا ہے تیر تیاترہ وغیرہ بھی کرا دیں یا آپ تیر تیاترہ کے لئے کوئی دان پرنے کریں ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے کل ملا کر بدھی گیان اور چالا کی جس کے پاس ہے اس کے لئے یہ دنیا پر وجہ پانا بہت آسان ہے آپ کے لئے بھی راہو کچھ ایسا ہی لے کر آ رہے ہیں بات کرتے ہیں چوتھے مہاشب سنکیت کی آپ کو چوتھا مہاشب سنکیت پر آپ کو پر شکر کے دوارہ شکر کے مادیم سے 39-31 پر آج کو یہ سنکیت ملا ہے جب شکر اسٹمہوں میں ہوں گے اور مین راشی میں اچھ کے ہوں گے آپ کے روپ رنگ سوندر کر جادو چلے گا آپ کے راسک اور بہت ایک سکھوں کا کارک شکر جو آپ کو خوب ساری عیش کروانے والا ہے مہلائیں آپ کی سہیتہ کریں گی مہلائوں کی سہیتہ سے آپ کے بگوے ہوئے کام بن جائیں گے جیون ساتھی اپریمی سے بہت اچھے سمبند رکھیں ماتا جی سے بہت اچھے سمبند رکھیں میں کہوں گا جیون میں جتنے بھی مہلائیں ہیں ان سب کا عادر سمبان کریں ان کی سلحہ مانیں کبھی آپ کو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا پڑے گا ان تین دنوں میں آپ کو نوکر چاکر سب کچھ دیکھیں شکر بھائی بہن کا پیار بلے گا آپ کو گبت سوطروں سے دھنگ لاب ہو سکتا ہے شترو اپری جے پرات کریں گے رازنیتی جیون میں جانے کا سکتہ پورا ہو سکتا ہے شاددار سنکیت ہے تین دنوں کے لیے تین دن میں تو دنیا جیتی جا سکتی ہے تو پھر آپ کے لیے تو بہت بڑا موقع ہے بہت بڑا سنکیت ہے کہ آپ شکر کے ان تین دنوں کا لاب اٹھا کے آگے پڑے میں صرف آپ سے اتنی ہی کہوں گا کہ جس چیز کو بھی آپ دولت مانتے ہیں چاہے پیسے کو مانتے ہیں ہیرے جوہرات کو مانتے ہیں سکھ کو مانتے ہیں پریم کو مانتے ہیں شانتی کو مانتے ہیں وہ دولت شکر آپ کو ان تین دنوں میں دے دیں گے کیونکہ ہزاروں لاکھوں لوگ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو سب کی اچھائیں الگ الگ ہوتی کسی کو پیسہ چاہیے کسی کو شامتی چاہیے کسی کو شکھ چاہیے کسی کو شکشا چاہیے کسی کو گیاں چاہیے جس کو جو چاہیے وہ ملے گا اب بات کرتے ہیں پانچ میں اور انتیم سنکیت کی پانچوں اور انتیم سنکیت اس پرکار ہے 17 اور 18 تاریخ کو ایک ہی دن میں گج کشری یوگ بنے گا چنگر منگل کا مہا بھاگی یوگ بنے گا گج کشری یوگ چنگر اور دنوں کا بنتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں تو دو دن ایسے ہیں جہاں پر گج کشری یوگ بھی ہے اور مہا بھاگی یوگ بھی ہے لشمی یوگ بھی ہے اس کو ہم کہتے ہیں تو پیسے دھن مان سمان کی آپ کو کمی نہیں رہے گی میں آپ کو یہی کہوں گا کہ دو یوگ ایسے ہیں جو آپ کو ہر پرکار سے سپورٹ کر رہے ہیں آپ محنت کر لیجے تھوڑی سی بہت سا دماغ لگا لیجے آپ کو سفلتہ ملے گی آج کے دن گرہن دوش بھی بنے گا آج اگر ان تاریخوں میں یعنی کی سترہ اوٹھارہ تاریخوں اگر آپ کو سفلتہ نہیں ملتی تو اس کا ایک ہی سب سے بڑا کارار ہوگا کنفیوزن کریں کیا نہ کریں تو میری بات مانیے اگر سب کچھ صحیح ہے تو کریے سفلتہ ملے گی اور سالدھانی پوروک کریے گلتیاں مت کریے گا گج کشی یوگ اور مہا لشمی یوگ یا مہا بھاگی یوگ نشید طور پر ان تاریخوں میں آپ کو سفلتہ دے گا یہ سفلتہ کی پہلی سیڑھی پر تو جرور اٹھ رہا دے گا تو پریاس کریے گا کنفیوز مت ہوئے گا اور لیٹ لتی فیور آلس مت کریے گا اور خیالی پھلاو مت بکائیے گا اتنا دھیان رکھ لیجئے یہ دو تاریخیں میں کم سے کم کوئی ایسا کوئی ایسا ایک کام آپ سے جلو کروا دیں گی یا ہو جائے گا آپ کے جیون میں جس کو ایک لمبے سمیت تک آپ یاد رکھیں گے یا یاد رکھیں گے تو یہ تھے آپ کے پانچ سنکیت جس کا جانکاری میں نے آپ کو دی اور امید کرتا ہوں آپ ان پانچ سنکیت ہمیں سے پانچوں کا لاب اٹھائیں گے یا پھر کسی ایک دو قد اٹھائیں گے ہی اٹھائیں گے اور جیون میں خوشیاں لے کر آئیں گے تو آپ کو خوش رہیں پرسند رہیں اور یہ سنکیت نہ میں نے بنائے نہ آپ نے بنائے یہ ایشور کے دورہ بنائے گئے ہیں گرہوں کے دورہ بنائے گئے ہیں میرا کام ہے بتانا اور آپ کو سمجھانا یہ موقع اچھا ہے کام کر لیجئے اور اگر آپ کی جیون پر سمسیائیں ہیں پریشانی ہیں دکتیں ہیں دور نہیں ہو رہی ہیں تو اپنی کنڈلی کی ویویش نہ کرائیں اپنی راشی کا رکشا کورچ پہنیں ہر پرکار کی سمجھ سیاں سے آپ کو موقتی مل جائے گی یہ نشت ہے یہ تیہ ہے کیونکہ میرا جوتش کا گیان اور آپ کی محنت اور ایشور کا آشروعات تینوں مل کر آپ کو سفل بنائیں گے اور آپ کی جیون میں خوشیاں لے کر آئیں گے اور آپ مسکراتے مسکراتے ساری خوشیاں پرابط کر لیں گے تو دیئے کے نمبروں پر سمپر کر کے اپنی کنڈلی کے بارے میں جانے اور رکشا کورچ کو کیسے پرابط کیا جا سکتا ہے اس کو جانے اور ایک بار آپ کو دیئے رکشا کورچ پہن لیا تو گیات گیات شترو وبداؤں نجر دوش ان سب سے آپ کی موقتی ہو جائے گی ہریوم نمشکار